اید الفطر اہل اسلام کا ایک مذہبی تہوار ہے اس کو عید اس لئے کہا جاتا ہے کہ یہ ہر سال واپس لوٹ کر آتی ہے اور باہر باہر آتی ہے اس کے معنی خوشی اور مسرد کے بھی ہیں اور فطر کے معنی روزہ کھولنے کے ہیں یعنی اس دن روزہ کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے لہٰذا اسے عید الفطر کہا جاتا ہے ایک ماہ کی بھوک، پیاس، ریاضتوں اور لذت نفس کی مشکیں برداشت کرنے کے بعد کھانے پینے کے پہر سے رخصت ملنے پر جو طبی خوشی ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ اس طرح کا جو روزہ رات کی تراویی، بشکل زکاة، صدقات ورہبا، مساکین کی ہمدردی اور غم خواروں کی ہمدردی کی وجہ سے خدا تعالیٰ کی جانب سے توفیقِ ارزائی اور جو عقل خوشی مسلمانوں کو حاصل ہوتی ہے شہری دائرے میں رہتے ہوئے اسی خوشی کے اظہار کا نام عید الفطر ہے آخر میں میں پی 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 یو ایس اے کی جانب سے تمام اہلِ اسلام کو عید الفطر کی مبارک بات پیش کرتا ہوں اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سلامت و خوشحال دکھے اور دنیا کے تمام مذہب کے لوگ اسی دنیا کے اندر امن و آتشی پیار و محبت کے ساتھ رہیں اور اس دنیا کو امن کا گوارہ بنا دیں اللہ تعالیٰ سب کا تمام دنیا میں بسنے والے منین و انسان کا حامی و ناثر ہو اللہ حافظ